اس یوٹیوب چینل پر سبھی ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں آج پھر دوبارہ سے حاضر ہوا ہوں کچھ امپورٹنٹ اسپیسل جو ہے تی جی ٹی پوائنٹ آف یو سے کچھ خوالات لے کر کے جس میں سے فورٹی نائن کوشنز ہوں گے دیکھیں سب سے پہلے کوشن حیات جعوید کس کی تصوانے ہے جیسا کہ آپ پتا ہے کہ حیات جعوید جو ہے یہ الطاف حسین حالی کی جو ہے تصنیف ہے اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کی حیات جعوید کس کی سوانے ہے تو اس میں جو ہے سر سید احمد خان اس میں کریکٹ آفشن آفشن تھیری ہوگا کوشن نمبر ٹو بہت جلدی بہت ہلکا سا جو ہے کامنٹس دیتے ہوئے کم ٹائم میں آپ کو زیادہ زیادہ پریکٹس کرانے کی کوشش کروں گا دیکھیں کوشن نمبر ٹو اس آباد خرابے میں کس کی آبیتی ہے آبیتی بات پوچھے جاری خود نویس کا اخترالیمان جانسار اختر میراجی مخدوم مہیدین اس میں کریکٹ آفشن ہوگا آفشن اے اخترالیمان کوشن نمبر ٹھری غالب کے متعلق یہ جملہ کس نے کہا کہ ذرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ ان کو بجائے ہیوان ناتق کے ہیوان زریف کہا جائے تو بجائے ہم نے پچھلے ویڈیو میں القاب و خطاب میں آپ کو بتایا تھا کہ غالب کو ہیوان زریف کس نے کہا اس طرح سے تھا وہی کوشن تھوڑا سا گھما فی رہا کے داگ دیلیوی مولانا الطاف حسین حالی مولوی عبدالحق مالک رام کریکٹ آفشن آفشن ٹو ہوگا مولانا الطاف حسین حالی نے غالب کو ہیوان زریف کہا ہے آئیے دیکھئے کوشن نمبر ٹور حالی کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری عدب کس سنف سے تعلق رکھتی ہے مقدمہ شعر و شاعری ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹھارہ سو تیرانوے میں یہ شاعی ہوتی ہے اور یہ تنقید کی پہلی کتاب مانی جاتی تو اس کا کریکٹ آفشن آفشن ٹو ہوگا اس کی سین فیس کی نویت تنقید ہے کوشن نمبر فائف کورتولین حیدر کا ناویل آگ کا دریاں میں کس ٹیکنک کا استعمال کیا گیا ہے یہاں موتجریدیت شعور کی روح تاثراتی اور نظریاتی ٹیکنک رمزیت اور اشاریت تو اس میں کریکٹ آفشن ہوگا آفشن ٹو شعور کی روح ہم نے پیچھلے ٹاپک میں آپ کو بتایا تھا آگ کا دریا لندن کی ایک رات سجاد زہیر کے ناویل میں شعور کی روح کا استعمال ہوگا ہے آئے دیکھیں کوشن نمبر سکس اود ہندی کا مصنف کون ہے جانتے ہیں سب ہی لوگ کہ یہ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے تو اس میں کریکٹ آفشن آفشن ٹھری ہوگا کوشن نمبر سکس آفشن ٹھری غالب کوشن نمبر سیون نظم مسجد کرتوبہ کے کس مجموعے میں پائی جاتی ہے بھانگے درہ بال جبریل ارموگان حجاز ضرب کلیب تو یہ دوسرے شعری مجموعہ بال جبریل سن اشاد جو ہے اس کا انیس سو انیس سو پیتیسی اسو بال جبریل کا اسی شعری مجموعہ میں مسجد کرتوبہ آئی ہے آئیے دیکھئے بات کرتے ہیں کوشن نمبر ایٹ اکبال کی نظم و شعائے امید کا آخری شعر دیا ہے مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سہر کر اس شعر میں شاعر نے مشرق اور مغرب کے متعلق پیغام دیا ہے پوچھا جا رہا ہے مشرق اور مغرب کے متعلق کیا پیغام دیا ہے اب شن اے پہ گوھر کرتے ہیں مشرق سے بیزاری اختیاری کرو اور مغرب کو اپناو کوشن نمبر آفشن ٹو مغرب سے بچو اور مشرق کو اپناو آفشن ٹھری مغرب اور مشرق دونوں کو چھوڑ دو صرف فطرت کو اپناو کرے آفشن اس میں فور مشرق کا دامن تھامے رہو اور مغرب سے بھی استفادہ کرو تو اس میں جو سب سے سٹی کا انصر ہے وہ آفشن نمبر فور آفشن ہوگا مشرق کا دامن تھامے رہو اور مغرب سے بھی استفادہ کرو جیسا کہ شہر میں مشرق سوہو بیزار بیزار منہ بیداری دوری نہ اختیار کو نہ مغرب سے حضر کر تو اس کا اصل جو ہے مراد یہ ہے مشرق کا دامن تھامے رہو اور مغرب سے بھی استفادہ کرو ہی دیکھتے ہیں کوشن نمبر نائن پہ وسیعت نامہ کس مسنوی کا حصہ ہے تو یہ وسیعت نامہ مسنوی زہرِ عشق سے لی گئی ہے زہرِ عشق ایک ایسی مسنوی ہے جس میں ما فوق الفطرت اناثر کا استعمال ہی نہیں ہوا ہے اور دوسری اس کے فرط ہے کہ سہر البیان کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی مسنوی زہرِ عشق ہے اور دوسری بات اس میں اور یہ ہے کہ وسیعت نامہ اس میں جو ہے جو مہجبین نام کا کردار ہے وہ جو ہے ایک وسیعت کے طور پر وسیعت نامہ لکھتی ہے اپنے عاشق محبوب کو تو یہ اس طرح کا عنوان جو ہے مسنوی زہرِ عشق میں ہے آئیے دیکھیں اس میں کریکٹ آفشن تری ہوگا کوشن نمبر ٹین پریمچند نظریاتی طور پر کس تحریک سے مطابقت رکھتے تھے منسی پریمچند کی بات ہو رہی ہے پہلا آفشن رومانی تحریک علیگرد تحریک حلقہ ارباب زوق ترقی پسند تحریک تو اس میں کریکٹ آفشن آفشن فور ہوگا منسی پریمچند سنتحریک سے متاقبت تھا ہے مطابقت رکھتے تھے کوشن نمبر میرمن کی باغ و بہار کی اہم خصوصیت کیا ہے مقفع مسجع پرتکلف عبارت اور رنگین اسلوب سادہ اسلوب اور دہلی کی ٹیکسالی زبان تمثیلی انداز اور انشاء پردازی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب باغ و بہار تمثیلی انداز پردازی نہیں ہے سادہ اسلوب اور دہلی کی ٹیکسالی زبان کا اسعمال ہوا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں کہ ڈاکٹر جان کریسٹ کی فرمائی اس پر اس کو دہلی کی عام بولچال زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا تھا ٹیکسالی زبان سے مراد ہوتا ہے بازاری زبان یعنی عام بولچال کی زبان میں کوشن نمبر اس میں آفشن فرد جو دیا ہے مکفہ مسجد یہ عبارت آپ کو فسان اجائب میں ملے گی پرتکلف عبارت اور رنگین اسلوب بھی یہ فسان اجائب داستان کا اسلوب ہے تو اس میں کریکٹر آپشن ہوگا آپشن سادہ اسلوب اور دہلی کی ٹیکسالی زبان آئے دیکھتے ہیں کوشن نمبر ٹولب درجزائل میں سے کون سا بیان درست ہے نمبر ایک ڈپٹی نظیر احمد کے ناول اخلاقی درست دیتے ہیں یا ڈپٹی نظیر احمد کے ناول سیاسی نویت کے ہیں اس میں دیکھئے ڈپٹی نظیر احمد کا اسپیلنگ غلط ہے نظیر میں نوز زال یہ رہ ہوگا دیکھئے کوشن نمبر ٹری میں ڈپٹی نظیر احمد کے ناول سوان ہی نویت کے ہیں کوشن آفشن فور ڈپٹی نظیر احمد کے ناول تاریخی نویت کے ہیں تو ہم منسہ ہے کہ ڈپٹی نظیر احمد کے جتنے بھی ناول ہیں وہ اصلاحی ناول ہیں یعنی اخلاق کو صدارنے والے تو اس میں کریکٹ اپشن ہوگا اپشن ایک ڈپٹی نظیر احمد کے ناول اخلاقی درست دیتے ہیں آئیے دیکھئے کوشن نمبر بات کرتے ہیں تھرٹین پر اس میں کوشن نمبر ٹول کا آفشن نمبر ایک کریکٹ آفشن ہے ٹپٹی نظیر احمد کے ناول اخلاقی درست دیتے ہیں آئیے دیکھئے کوشن نمبر تھرٹین انشاءاللہ انشاء کس دبستان شاعری سے تعلق رکھتے ہیں جیسے جانتے ہیں لخنو کے رہنے والے تھے اور ان کا تعلق دبستان لخنو سے کریکٹ آفشن اس کا دل ہوگا کوشن نمبر فورٹین ست جیترائے نے پریمشن کی کس کہانی پر فلم بنائی بلکل نیا کوشن کفن پنشایت عیدگا شترنج کے کھلاری تو یہ اس میں کریکٹ آفشن شترنج کے کھلاری پر انہوں نے ست نام کے کہانی کو درشایا ہے کریکٹ آفشن فورٹ آئی دیکھیں کوشن نمبر ففٹین ترقی پسند تحریک کس عدبی نظریہ کی حمایت کرتی ہے تو اس میں رومانوی نمبر دو عدب برائے زندگی عدب برائے عدب یا جدیدیت تو ترقی پسند تحریک کا جو نعرہ ہے جو اس میں ہے نظریہ وہ عدب برائے زندگی کریکٹ آفشن اس کا ٹو ہوگا عدب برائے زندگی آئیے بات کرتے ہیں کوشن نمبر سیسٹین مرسی یہ دو مصرے پڑھئے وہ دست وہ نسیم کے جھوکے وہ سبزازار فولوں پہ جا بجا وہ گوھر آئے آبدار یہ دوسرے مصرے میں گوھر آئے آبدار کس کو کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں نمبر کریکٹ آفشن اس میں ابھی ہم بتاتے ہیں آفشن دیکھیں پہلے فولوں کی پتیوں کو کہا گیا کہ فولوں پر بیٹھی شہد کی مکھیوں کو کہ فولوں پر نظر آنے والی شبنم کی قطروں کو یا فولوں پر نظر آنے والی سورج کی کرنے کو تو یہاں پہ دیکھیں فولوں پہ جا بجا وہ گوھر ہائے آبدار آبدار کے معنی شمکدار ہوتا ہے گوھر کے معنید ہے تو فولوں پہ جا بجا یعنی ان کی پنکھڑیوں پہ رات کی شبنم جو پڑتی کطرے وہ چمک رہے ہیں تو اس میں کریکٹ آفشن جو تھیری ہوگا فولوں پر نظر آنے والے شبنم کے کطروں کو جاب گوھر آبدار کے نام سے جانا گیا آئیے دیکھیں کوشن نمبر سیونٹین دیکھ تو دل کی جہاں سے اٹھتا ہے اس میں دوسرا مصرہ لگانا ہے دوسرے ایک صبح یہاں اٹھتا ہے کب یہ مجھ ناتوان سے اٹھتا ہے جو تیرے آستان سے اٹھتا ہے یہ دھوان کہاں سے اٹھتا ہے دیکھئے بات اس میں شیر سے آپ رزید کافی سے ملا سکتے ہیں دل کا ہے اور جہاں سے اٹھتا ہے تو دل کا تعلق یہ دھوان کہاں کے لئے کچھ کم نہیں کرروبیاں پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ شیر کس کا ہے تو یہ شیر چک بست کا شیر ہے اور اس شیر میں پوچھا جا رہا ہے کہ شیر میں کرروبیاں کی کیا معنی ہے زنات کے فرستے ہورے یا روحے تو کرروبیاں کیا معاملہ جو ہے فرستے تو اس میں کرریکٹ آفشن آپ کا آفشن ٹو ہوگا فرستے کوشن نمبر نائنٹین اقبال نے اس شیر کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے کہ بے خطر خود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تمہ شائر لبے بام ابھی اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا کہنے کی کوشش کی شائر نے اس کا کیا ہوگا پیغام تو نمبر ایک پہ دیکھئے عشق میں بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھانے سے بہتر ہے عقل سے کام لیا جائے عقل قدم اٹھانے سے رکھتی جاتی ہے جبکہ عشق قدم بڑھا کر کامیابی حاصل کرتا ہے تیسرا آفشن ہوگا آتش جائے دیکھئے اس میں جو کریکٹ آفشن ہوگا وہ یہ نمبر دو عقل قدم اٹھانے سے روختی ہے جبکہ عشق میں یہ تندم ہوتا ہے کہ عشق قدم بڑھا کر کامیابی کو حاصل کرتا ہے تو یہ ایک شائر کرنے عقل ہے مہوے تماشا لبے بامل بھی تو یہ چیزیں آپ نہیں ہے تو میرے بھی سنم خانے گردش شرنگ چمن چادنی بیگم لہو کے فول جیسا کہ ہم جانتے ہیں لہو کے فول یہ پانچ جلدوں پر مستمیل حیات اللہ انساری کا ناویل ہے تو یہی ناویل خورت اللہ حیدر کا نہیں ہے کریٹ آفشن آفشن فور ہوگا آئیے کوشن نمبر ٢٠ فول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیری کا جگر مرد نادا پر کلام نر منازک بے اثر اللہ مائقبال کے اس شیر کا خیال کس شائر کے کلام سے محخوظ ہے تو اس میں دیکھئے آپ تو سب سے پہلے جانئے کہ یہ شیر اللہ مائقبال کا ہے کبھی کسی اللہ مائقبال دیکھئے تو جہاں سے بال جبریل کا سٹارٹنگ ہے تو اس کے سر فہرست پر پہلے یہ شیر لکھا ہوا ہے تو یہ بھی پوچھا گیا ہے کسی بار نیٹ میں تو یہ جو ہے ایک سنسکریت کا شاعر تھا بھر تھری ہری یہ اس میں آفشن نمبر ٹو بھرت مونی نہیں ہے کالی داس نہیں ہے ٹیگور نہیں ہے یہ بھرت ہری یہ جو ہے سنسکریت کا شاعر ہے جس کا عنوان لے کر انہوں نے اردو میں اس کی شناکت قائم کیا تو اس میں کریکٹ آفشن آفشن فور ہوگا آئیے دیکھئے کوشن نمبر ٹو ہر چند ہو مشاہدہ حق کے گفتگو اب اس طرح کے بھش آتے ہیں کہ آپ پہلا مصر اولادے دیتے ہیں مصر سانی پوچھا جاتا ہے تو یہ غالب کا شعر ہے تو اس میں بنتی نہیں ہے بادو ساگر کہے بگر تو اس میں کیے بگر لکھا کہے ہے چونکہ اس میں گفتگو کا دیکھئے ہے کہنا آپ جان جائیں گی تو تو چھوڑی نہ خلق کو مجھے کافر کیے بگر سنتا نہیں ہوں بات مکر کیے بگر لیوے نہ کوئی نام ستم گر کہے بگر تو اس میں اصل یہ بنتی نہیں ہے بادو ساگر کہے بگر یہ کیے بگر لکھا آئیے دیکھئے تو اس میں کریکٹ آفشن سور ہوگا کوشن نمبر ٹوئنٹی تیری کریششن نے کون سا افسانہ کہت بنگال سے متاثر ہو کر لکھا اس میں کریکٹ آفشن فور ہوگا آئیے دیکھئے کوشن نمبر ٹوئنٹی فور دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے پیشل تصانیف میں جو لحسانیات کا ٹاپک پڑھا ہے تو اس میں ہے نصیر دین حاسمی کا آئیے دیکھیں کوشن نمبر ٹوئنٹی فائیو ان میں سے کون سا جز مرسی کا نہیں ہے تو ازائی ترکیبی میں سرابا ہے رجز ہے بین ہے یہ کوشن نمبر فرش اس کا مدہ جو اس کا تعلق کسیدے سے ہے کوشن نمبر ٹوئنٹی سکس غالب کے شیر کا مطلب بتائیے کہ کسی کو دے دل کوئی نواز سنج فگان کیوں ہو نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر موں میں زبان کیوں ہو تو یہ اس میں اصل پوشہ کی مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں شاید تو نمبر ایک ہے کہ محبوب کو دل دینے کے بعد عاشق اس پر حق نہیں جاتا سکتا اس کا صحیح سینس یہ ہے یا آفشن ٹو میں ہے کہ جب دل دے دیا تو زبان دینے میں بھی جلدی کرنی شاہیے یا آفشن ٹھری ہے محبوب کو دل دینے کے بعد عاشق کو بیتاب ہو کر آہزاری سے پرحز کرنا چاہیے یا آفشن فور عاشق نے دل دیا ہے تو محبوب کو زبان سے اقرار کر لینا چاہیے تو ان میں ہم دیکھتے ہیں سب سے سٹیک جو معنی ہے وہ آفشن ٹھری کا ہے کہ جب محبوب کو آپ اپنے دل دے دیا اب عاشق کو یہ بیتاب ہو کر اتنا بیتاب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آہزاری سے پرحز ہو گائی کا ہے اس میں شاعر جو دو مصروں میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہے تو اس میں ایجاز اور اقتصار سنف غزل کی خوش سیت ہے تو اس میں آفشن آفشن ٹو ہوگا آئیے بات کرتے ہیں میر کے شیر کا مطلب بتائیے کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا آفشن ٹو شاعر کا دل شام کے وقت ہی سے مفلس کے شراغ کی طرح بجھا سا رہتا ہے آفشن ٹھری مفلس کے گھر میں دلوں کے شراغ جلا کر روشنی کی جاتی ہے آفشن فور شراغ اور دل دونے ہی جل کر بجھے بجھ چکے ہیں تو اس میں کریکٹ آفشن جو ہوگا وہ آفشن ٹو ہوگا جیسا کہ اگر آپ اس شیر کو آپ نصر میں بنائیں شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے شراغ مفلس کا تو شاعر کا دل شام کے وقت ہی سے مفلس کے شراغ کی طرح بجھا سا رہتا ہے آفشن کلیر ہے تو آفشن ٹو اس کا کریکٹ آفشن ہوگا کوشن نمبر ٹوئنٹی نائن جھینگور کا جنازہ کس کا انشائیہ ہے تو اس طرح کے انشائیہ خاجہ حسن نظامی کی ہیں پترز بخاری کے کل جو ہے گیارہ مزامین مضمون ہیں رسید احمد صدی کی کے بیس ہیں تو الگ الگ نویت کے حامل ہیں اس میں آفشن ٹو صحیح ہوگا کوشن نمبر ٹھئرٹی جدید نظم نگاری کی ابتداء کس نے کی جیسا کہ ہم جانتے ہیں انجمن پنجاب لاہور میں جو مشاعرے ہوئے موضیاتی موضوع دے کر جو مشاعر ہوئے تو اس میں دو نام محمد حسین ہوگا کوشن نمبر ٹھئرٹی فیسٹ کوٹ کی مدد سے بتائیے کہ نیچے درج شیر میں شوہرہ اور ان کے مجموعے کلام کی کون سے جوڑے صحیح ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے فیض احمد فیض اس کے سامنے زندہ نامہ یہ ان کا شیری مجموعہ ہے کریکٹ آفشن فیراغ گورکپوری گلے نگمہ انیپن کو ساہت اکاڈمی ایوارڈ ملا تھا یہ بھی صحیح ہے آفشن جیم خاجہ میردرد نشات روح تو نشات روح مرد ازگر گونڈوی کا یہ شیری مجموعہ ہے اللامہ اقبال ارمگان حجاز کا یہ بھی آفشن صحیح ہے تو آپ کا کریکٹ آفشن آفشن ٹو ہوگا علف بیدال یعنی اس میں یہی سی والا جیم والا گلت ہے باقی سب صحیح ہیں کوشن نمبر تھارٹی ٹو ان میں سے مولوی عبدالحق کا خاکہ کونس ہے دشمن جان سب سے آج دیکھیں آفشن اقبال سوہیل دوسرا آفشن نظیر احمد کی کہانی کوشن کے میری زبانی دشمن جان نام دیو مالی اس میں کریٹ آفشن آفشن فور ہوگا نام دیو مالی یہ جو ہے مولوی عبدالحق کا خاکہ ہے نام دیو مالی کے نام سے اس میں کریٹ آفشن آفشن ٹو ہوگا کوشن نمبر تھارٹی تیری مندر جزائل میں منٹو کے خاکوں کا مجموعہ کون ہے گنج ہائے گیرام آیا جیسا کہ ہم جانتے ہیں رسید احمد صدی کی کا ہے گنج فرست یہ منٹو کا ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں یہ فرط اللہ بیک کا تو اس میں کریٹ آفشن آفشن تھیری ہوگا گنج فرست یہ منٹو کے خاکوں کا مجموعہ ہے آئیے دیکھیں پھر کوشن نمبر 34 دبستان دہلی کی خصوصیت کیا ہے بہت اچھا کوشن بنانے والے نے بنایا اس میں دیکھئے آپ کو جواب کی مدد سے جواب دینا ہے سنجیدگی و متانت یہ کریکٹ آفشن ہے دبستان دہلی کی خصوصیت سے ہے بے داخلیت یہ بھی واردات تکلف اور بناوٹ یہ چیز اس میں نہیں ہے تو اس میں کریکٹ آفشن ہوگا دیکھیں کریکٹ آفشن اس میں آپ کا فسٹ ہوگا آئیے دیکھیں بات کرتے ہیں کوشن نمبر 35 درجزائل میں سے کس کے کلام میں ہندوستانی اناثر سب سے زیادہ ہیں ازگر گونڈوی جگر مراد آبادی امیر مینائی فراق گورک پوری فراق گورک پوری اس پر کریکٹ آفشن ہوگا ہم دیکھتے ہیں ان کی شاعری میں ہندی الفاظ کا بھی بہت اچھا استعمال ہے اور یہ ہندوستانی اناثر پر مبنین کے نظمیں بھی ہیں اور غزلیں بھی ہیں کوشن 33 کون سا ریپورتاز کورتولن ہیدر کا نہیں ہے تو ستمبر کا چھٹا دریہ کوہ دماؤند لندن لیٹر تو یہ جس میں دوسرا والا آفشن ہے یہ ان کا نہیں ہے یہ فکر تونسوی کا ہے لیپورتاز فکر تونسوی تو یہی آفشن ان کا نہیں ہے آئے دیکھیں کوشن 37 جان عالم کس دیاستان کا خاجہ سک پرست کا قصہ کس داستان میں پایا جاتا ہے تو خاجہ سک پرست کا قصہ جو ہے داستان باغو بہار سے ہے کوشن 39 اردو کی پہلی نصری داستان کون سی ہے نصری کی داستان ملا وجی کی سبر اس میں کریکٹ آفشن ایک ہوگا آئے یہ بات کرتے کوشن نمبر 40 کس خصوصیت کے بنا پر فانی کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے تو ان کی غزلوں میں قیف و شرور کے مضامین پائے جاتے ہیں آفشن 2 ان کی غزلوں میں تصوف کے موضوعات پر اظہار خیال ملتا ہے آفشن 3 ان کی غزلوں میں غم و اندوح کا بیان ہے جو مایوسی کے فیضہ قائم کرتا ہے یا نمبر 4 ان کی غزلوں میں اپنے اہد کے مسائل کا بیان ملتا ہے تو اس میں کریٹ آفشن آفشن تھیری ہوگا کہ ان کی غزلوں میں غم و اندوح کا بیان جو مایوسی کے فیضہ کنوتی اس کو کہا جاتا ہے اسی کو یاسیات کہتے ہیں امید نا امیدیاں یہ ساری چیزیں فیضہ قائم ہوتی آئیے دیکھئے کوشن نمبر 41 اندر سبہ امانت میں اندر سبہ جو امانت نے لکھی ہے اس میں کل کتنی پریہ ہیں تو کبھی کبھی اس طرح کے بھی سوالات آتے ہیں تو اس میں چار پریہ کا تذکرہ ہے چار پریہ ہیں کریکٹ آفشن اس کا فور ہوگا کوشن نمبر 41 کا آفشن نمبر 4 کریکٹ کوشن نمبر 42 ڈراما انارکلی میں انارکلی کی بہن کا کیا نام ہے تو اس کی بہن کا نام جو ہے یہ سوریہ نام تھا نادرہ یہ جو دیا ہوا ہے یہ انارکلی کا اصل نام ہے نادرہ اس کی بہن سوریہ کریکٹ آفشن آفشن 2 ہوگا آئیے دیکھتے ہیں کوشن نمبر 43 درجزائل میں سے کون سا شاعر سوفیانہ شاعر کے لئے جانا جاتا ہے تو اس میں کریکٹ آفشن خاجہ مردرد آفشن 4 کوشن نمبر 42 درجزائل میں سے کون سا آفشان بھی مجموعہ احمد نصیم قاسمی کا نہیں ہے چوپال پہلا پتھر درو دیوار سنناٹا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوشا جا رہا ہے کون نہیں ہے اس میں تو اس میں جو ہے یہ درو دیوار یہ جو ہے ان کا نہیں ہے باقی چوپال پہلا پتھر یہ سب ہی نہیں کا ہے آئیے دیکھیں کوشن نمبر 45 درجزائل میں سے کون سا مجموع کلام فیض کا نہیں ہے دس تہ سنگ یہ نہیں مجموع کلام آئیے دیکھیں بات کرتے ہیں 46 علی نامہ میں نسرتی نے کس کی زندگی کی سرگزست بیان کی ہے علی آدل شاہ ابراہیم آدل شاہ محمد آدل شاہ یا کلی کتب شاہ تو اس میں کریکٹ آفشن ہوگا علی آدل شاہ علی نامہ سے آپ پہشان لیں گے علی نامہ تو اس میں آفشن 1 کریکٹ آئیے دیکھیں 47 کوشن گواسی کس باتشاہ کا درباری شاعر تھا تو یہ عبداللہ کتب شاہ کے باتشاہ کا درباری شاعر تھا گواسی عبداللہ کلی کتب شاہ عبداللہ کتب شاہ اس میں کریکٹ آفشن آفشن 2 ہوگا آئیے کوشن 48 درجزائل میں سے محمد حسین آزاد کی تصنیف کونسی ہے تو سی پارے دل نئے رنگ خیال خندہ نگارستان جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سی پارے دل جو خاجہ حسن نظامی کی ہے نئے رنگ خیال محمد حسین آزاد کی ہے خندہ یہ مس ہو گیا دیکھئے اس میں نگارستان یہ بھی غالباً سجاد حیدل درم کی ہے تو اس میں کریکٹ آفشن آفشن 2 ہوگا نئے رنگ خیال محمد حسین آزاد کی تمثیل کتاب کوشن نمبر لاش کوشن 49 جانے دے چار اگر سبے ہجرہ میں مت بلا وہ کیوں شریک ہو میرے حال تباہ میں تو یہ شیر مومن خان مومن کا ہے اس میں کریکٹ آفشن آفشن 2 ہوگا جانے دے چار اگر سبے ہجرہ میں مت بلا وہ کیوں شریک ہو میرے حال تباہ میں اس میں کریکٹ آفشن آفشن 2 ہوگا مومن خان مومن کا یہ شیئر ہے اسی کوشن کے ساتھ ویڈیو کا خاتمہ کرتا ہوں انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی